اب آپ جی کو دکھاتے ہیں پویتر قرآن شریف میں آپ کسی بھی مسلمان دھرم کے سردھالوں سے پوچھئے گا کہ اللہ کیسا ہے وہ کہتے ہیں اللہ تو بیچون ہے بیچون میں نراکار ہے اب قبیر صاحب کہتے ہیں خوجت خوجت تھا کیا انت کہا بیچون کہ جس طریقے سے یہ پرماتمہ کو خوج رہے ہیں ویسے وہ مل نہیں سکتا اور کھوجتے کھوجتے تھک گئے تو انت میں کہہ دیا وہ نراکار ہے دکھائی دیتا نہیں اور اسی لوک وید کو سبھی سماج میں پرویز کر دیا اب دیکھئے پویتر قرآن شریف میں پرماتمہ ساکار ہے منصدرش ہے اور پویتر قرآن شریف کا جو گیان دینے والا اللہ ہے جس اللہ نے پویتر قرآن شریف کا گیان دیا وہ مسلمان دھرم کا فائنل گوڈ ہے اب وہ انتیم بھگوان ہے کہ وہ پورن پرماتمہ مانتے ہیں کہ وہ ہی سمرج سکتی ہے جس نے قرآن شریف کا گیان حضرت محمد جی کو دیا اب دکھائیں گے کہ وہی قرآن شریف کے گیان دینے والا اللہ کہتا ہے کہ اور ایک سپریم گوڈ ہے اور اس کا گیان میں بھی نہیں رکھتا یعنی قرآن شریف کے گیان دینے والا اللہ بھی اس پورن پرماتمہ کے گیان سے پریچت ہے اس کے لیے آپسن چھوڑ دیا ہے کہ کسی با خبر سے پوچھو اسی پرکار پویتر شریمت بھگوت گیتہ جہے نمبر چار کے سلوک نمبر چونتیس میں کہا ہے گیتہ گیان دینے والا اللہ بھی وہی ہے اور قرآن شریف کا گیان دینے والا اللہ بھی وہی ہے اب پویتر شریمت بھگوت گیتہ جہے نمبر چار کے سلوک چونتیس میں کہا ہے اردن اس تتوے گیان کو جو پرمیشور نے سویم آ کر اپنے مخاروین سے بولا ہے چوتھے جائیں گے بتیس میں سلوک میں جس کے بھی سیم کہا ہے اس سچیدہ نند گھنرم کی وانی کو یعنی اس تتوے گیان کو تو تتوہ درسی سنتوں کے پاس جا کر سمجھ ان کو ڈنڈوت پرنام کرنے سے سرلطہ پوروک پرسن کرنے سے وہ تتوہ درسی سنت تجھے اس پرماتم دتو کا گیان بتائیں گے یہ سیدہ ہے کہ پویتر گیتہ جی کا گیان دینے والا وہ بھگوان بھی اے پریچت ہے اس کمپلیٹ شپریچول نولج سے اور اس پرم اکثر برہم سے پورن پرماتمہ سے اب دیکھئے گا پویتر قرآن شریف دیکھئے گا پویتر قرآن شریف اس کے بھی سے میں لکھا ہے کہ یہ ہے وہ ہے علامی کتاب ہے جس میں کوئی سندھے کی گنجاش نہیں بھاؤ یہ ہے کہنے کا کہ اس میں جو لکھا ہے ہمیں پورن روپ سے ماننے ہے اب اس میں مترجم یعنی ساستری عربی پدتی پر ناغری لیپی میں روپان ترکار ہے نند کمار عوستھی سیروانی سنسکرن یہ بھی وہی پرکرن ہے پرکاسک ہے لکھنو کتاب گھر موسم باغ سیتا پر روڈ لکھنو ہم اس کی سورت فرکانی پتیس نمبر سورت فرکانی میں دیکھیں گے یہ پتیس نمبر ہے پرشن نمبر چھت سو چار پہ ہے یہ قرآن شریف اور یہاں دیکھئے گا اس کے باون نمبر آیت سے ہم پرہرم کریں گے باون نمبر اس کا انواد بھی انہوں نے یہاں کیا ہے دیکھئے یہ باون نمبر ہے اب قرآن شریف کے گیان دینے والا اللہ حضرت محمد جی سے کہہ رہا ہے کہ اے پیغمبر تم کافروں کا کہہ نہ ماننا اور اس قرآن کی دلیلوں سے یعنی میں تجھے جو گیان دے رہا ہوں ان کا سامنا بڑے جور سے کرو انہوں نے اس قبیر کا عرض جہادن قبیرن انہوں نے قبیر کا عرض یہاں بڑا کر دیا اب کسی نہ کسی اکثر کا سبت کا عرض تو ہوتا ہی ہے اب اس کا واسطہ بھی کرت کیا ہوتا ہے یہ داس بتائے گا اس کا عرض یہ ہے کہ حضرت محمد کو قرآن شریف کے بولنے والا اللہ کہہ رہا ہے کہ جو قبیر نام کا بھگوان ہے قبیر اللہ ہے جسے یہ اللہ اکبر بولتے ہیں اللہ اکبر اللہ قبیر اللہ قبیر قارت ہے وہ یہ کرتے ہیں بڑا بھگوان یہ تھی انہی کے سب دو میں ہم یہ مانیں کہ وہ بڑا بھگوان ہے جس کی طرف قرآن شریف کے گیان دینے والا اللہ حضرت محمد کو کہہ رہا ہے کہ وہ بڑا جو بھگوان ہے اس کے وسے میں یہ انہی وقتی جو کافر ہیں جو اس بڑے بھگوان کو نہیں بھجتے ہیں وہ کافر ہیں اور وہ وشواس نہیں کرتے ان باتوں پر جو میں تجھے بتا رہا ہوں کہ قبیر اس گوڑ کہ وہ اللہ ہے وہ بڑا بھگوان ہے تو تو ان کی باتوں میں مت آنا اور میرے دوارہ دیئے گئے اس قرآن شریف کے گیان پر وشواس رکھنا اور ان کی بات نہیں ماننا اس کے لئے تُو سنگرس کرنا قبیر کے لئے سنگرس کرنا جہاداً قبیراً اس قبیر بھگوان کے لئے قبیر اللہ وہ قبیر اللہ ہے وہ قبیر پرماتمہ ہے ساری سشٹی کا رچنہار ہے تو میری باتوں پر بسواس کر اور یہ کافر نہیں مانتے اس قبیر کو اس بھگوان کو اس سمرت سکتی کو تُو ان کی باتوں میں متانا اور میرے دوارہ دیئے گئے قرآن شریف کے ان دلیلوں پر وشواس کرنا اور ان کے ساتھ سنگرس کرنا لڑنا نہیں جہاد کارت کوئی لٹھ بجانا نہیں سنگرس کرنا یہ چاہے تجھے تنگ کریں یا دکھی کریں لیکن تُو ان کی باتوں کو مت ماننا اتنی سی بات اب یہاں پر جو قبیر سبد ہے اس میں قبیرن سبد ہے تو دوسری قرآن مجید ہے پویتر مجید ہے وہ دکھاتے ہیں یہ پویتر قرآن مجید اور قرآن شریف کے اور نام کا انتر ہے جو کے تو اکثر ہیں مطلب لائن کپنگتی کا بھی انتر نہیں ہے پھر بھی اس سے بہت کچھ کنسپٹ کلیر ہوگا دیکھئے گا یہ ہے پویتر قرآن مجید پرکاسک ہیں آصف بکڈیپو چار سو بائس مٹیا محل زامہ مسجد دلیچ ہے ماء عربی مطن ترجمہ مولانا فتی محمد خان صاحب زالندری تصحی مولانا عبد المجید سرور صاحب پرکاسک ہے پرید بکڈیپو پرائیوٹ لیمٹیڈ نئی دلی یہ ہے صورت فرکانی جو کی توں صورت فرکانی پچیس اور یہ قرآن مجید پرش پانسو چھہتر پر یہاں دیکھئے گا یہ وہی جو کہتا ہوں اس میں کوئی انتر نہیں ہے اور یہی عربی بھاسہ ہندی دیوناگری لیپی میں لکھی ہے یہ باونمہ آیت ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس میں کبیرن لکھا ہے کیولی اس میں کبیرہ لکھا ہے تو ہم اسے کبیر بول دیتے ہیں سیدھا کبیر وہ کبیر اللہ ہے اب یہاں سے ہم اتنا ہی لیں گے ادھک نہیں اب ہم پھر پویتر قرآن سریف سے ہی آگے بڑھیں گے اس سے تھی تنا کنسپٹ کلیر کرنا تھا اس کے کبیرن کہو یا کبیر کہو یا کبیرہ کہو عرص ان کا ایک ہی ہے آپ دیکھنا یہ قرآن سریف ہم پھر قرآن سریف پر آگے یہ دیکھئے یہ قرآن سریف ہم پھر دیکھ رہے ہیں کتاب یہ وہی ہے قرآن سریف اب یہاں آگے ہم سورت فرکانی پتیس پریشت نمبر 604 پہ اور یہ وہی ہے نیچے باونمی آیت اس میں کبیرن لکھا ہے اس میں کبیرہ لکھا سپسٹ فلا تُتیل کافرن وی جاہدوم بی ہی جہادن کبیرن یہ باونم رائت ہے اس کا انواد بہت اچھا کیا انہوں نے ایک پیغمبر توں کافروں کا کہاں ماننا اور اس قرآن کی دلیلوں سے یعنی میں جو جگیان دے رہا ہوں ان کا سامنا بڑے زور سے کرو اب اس کا عرص یہ ہے کہ وہ کبیر نامک پرماتمہ ہے اور یہ کافر نہیں مانتے اس کبیر اور تو بھی ان کی بات مت ماننا سنگرس کرنا اس کے لئے اور یہ اب دیکھنا 53, 53, 55, 56, 57, 59 آیت میں کتنا کلیر کیا ہے یہ دیکھئے یہ 607 پرشت پہ ہم نے 52 نمبر آیت پڑھ لی ہے اب 53 پڑھیں گی اور وہی ہے وہ کبیر نامک اللہ وہی ہے جس نے دو دریاؤں کو ملا چلایا ایک کا پانی میٹھا پاس بجھانے والا اور ایک کا کھاری کڑوا اور دونوں کے ایک آڈ اور مضبوط روک بنا دی اب چمن پڑھیں گے یہ 53 پوری ہوگی اور وہی ہے جس نے پانی کی بون سے آدمی کو پیدا کیا پھر اس کو صاحب نصب یعنی کسی کا بیٹا یا بیٹی اور سسرال والا یعنی کسی کا داماد بہو بنایا اور تمہارا پروردیگار یعنی دیکھو سپرش کر رہا ہے قرآن شریف کے گیان دینے والا اللہ حضرت محمد کو کہہ رہا ہے کہ وہ تمہارا پروردیگار ہر چیز کے کرنے میں سکتی ایمان ہے ستگر جو چاہوے سو کر ہی چودہ کوٹ دوت جم ڈر اور کافر اللہ کے سوا ایسوں کو پوجتے ہیں جو نے ان کو نفع پہنچا سکتے ہیں اور نے ان کو نقصان یعنی انے دیوتاؤں کو پوجتے ہیں وہ ان کو نہ لاب دے سکتے نہ ہانی دے سکتے وہ کافر ہیں اور کافر تو اپنے پروردیگار سے پیٹ دیے ہوئے ہیں مو موڑے ہیں اب پچھپن پڑھ گی اب چھپن اے پیغمبر ہم نے تم کو خسکبری سنانے اور صرف عجاب سے ڈرانے کے لئے بھیجا ہے اب ستاون میں ان لوگوں سے کہو کہ میں تم سے اس اللہ کے حکم پر کچھ مزدوری نہیں مانگتا ہاں جو چاہے اپنے پروردیگار تک پہنچنے کی رہا اختار کر لے اب اٹھاؤن نمبر آیت میں اے پیغمبر اس جندہ چیتنے پر چیتنے ارز کر دیا اس جندہ پر بھروسہ رکھو کیونکہ کبیر پرمیشور جی حضرت محمد جی کو زندہ مہاتمہ کے روپ میں ملے تھے اس جندہ پر بھروسہ رکھو جو کبھی مرنے والا نہیں ہے وہ ابیناسی ہے اور تعریف کے ساتھ اس کی پاکی یعنی پویترتہ بیان کرتے رہو اس کی مہمہ کا گنگان کرتے رہو اور اپنے بندوں کے گنہوں سے وہ کافی خبردار ہے اب دیکھو انہوں نے یہ اٹھاؤن نمبر آیت ہے یہاں دیکھئے گا انہوں نے یک خبیرہ لکھ دیا خبیرہ اس کو خبیرہ کہو خبیرہ کہو اکبر کہو ایک ہی عرص بنتا ہے اس میں لکھا ہے کہ وہ کبیر نام اعوادہ ہی کبیرہ ہے عوادت عوادت معنی پوزہ عوادہ ہی معنی پوزہ کے یوگ وہ کبیرہ ہے وہ کبیر نام پر معنی اس کو خبیر کہو عوادت عوادت معنی پوزہ عوادہ ہی معنی پوزہ کے یوگ وہ کبیر پر معنی یہ اٹھاؤن مرائت آگے دیکھو انہوں نے عرص جو کیا وہ پڑھیں گے کہ یہ پیغمبر اس جندہ پر بھروسہ رکھو جو جندہ معنی کے روپ میں تمہیں ملا تھا رکھو جو کبھی مرنے والا نہیں ہے وہ واسطہ میں عبیناسی ہے اور تاریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے رہو اور اپنے بندوں کے گناہوں سے یعنی اپنے وقتوں کے پاپ کا وہ ناس کر دیتا ہے یہاں انہوں نے اس کبیر کا عرث کافی کر دیا کافی بڑا کہو بہت کہو گناہ کہو بڑا کہو خبردار ہے یعنی جانتا ہے اناس کر دیتا اور 59 میں 69 میں تو کمال کر گیا اور یہ کبیر نامک اللہ وہی ہے جس نے اسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے سب کو سہ دن میں پیدا کیا پھر تقت پر جا برا جا وہی پویتر بائبل کہہ رہا کہ چھے دن میں سرشتی رچی ساتھ میں جنبی سرام کیا اور یہی پویتر قرآن شریف کہہ رہی ہے کہ جس نے آسمان اور زمین کے اور جو کچھ ان کے بیچ میں تھا ہے سب کو چھے دن میں اُدھ پیدا کیا اور پھر تقت پر دا برا جا وہ اللہ بڑا یہ لکھنا وہ اللہ کبیر انسٹ میں دیکھئے گئے یہاں ارہمانو ارہمانو اصل فصل بیہی یہ کبیرن اب اس کبیرن کا عرطبیر انہیں بڑا کر دیا وہ اللہ بڑا وہ اللہ کبیر یہاں لکھنا چاہیے وہ اللہ کبیر ہے یہ دیکھئے ہم یہاں آتے ہیں انسٹ پہ جس نے اسمان اور جمین اور جو کچھ بھی ان کے بیچ میں ہے سب کچھ دن میں پیدا کیا پھر تقت پر جا وہ اللہ کبیر اللہ کبیر لکھنا تھا وہ اللہ کبیر ہے وہ انہوں نے اللہ بڑا کر دیا وہ اللہ اکبر ہے یہ کہتے ہیں وہ اللہ اکبر ہے وہ کبیر بڑا ہے رحمان ہے دیالو ہے تو اس کی خبر اب یہاں سپسٹ ہو گیا پویتر قرآن شریف کے گیان دینے والا اللہ جو مسلمان دھرم جس کو اپنا اللہ مانتے ہیں اور پیغمبر حضرت محمد بیود کو اپنا اللہ مانتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کبیر نام پرمات مان جس نے سید سرشتی کی تقت پر زابر جا تو اس کی خبر کسی باخبر تتوہ دفسی سنت سے علم والے سے پوچھ دیکھو پویتر قرآن شریف کا گیان داتا اللہ بھی اس پرمات مان کے گیان